عمران خان صاحب اسلام آباد میں لونگ مارچ کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے اس بارے میں بلکل بتا ہے جی آپ گئے نہیں پھر جائیں گے آپ نہیں جائیں گے تو نہیں اصل میں گھر کا کفیل ایک ہوں تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ چاہتے ہیں دعائیں ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابیات آپ مطلب عمران خان کے سپورٹر ہیں بلکل ایک ہی نہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں لونگ مارچ لونگ مارچ فرار کی وجہ سے ہو رہا ہے جو انہوں نے چوری کر رہا ہے پاکستان میں پیسہ آبارلے ملک لے کے گئے ہیں تو اس کے متعلق ہے کچھ مہنگائی کے خلاف ہے تو بہتر لیڈر عمران خان ہے ہاں رشتہ دار ہیں جا رہے ہیں رشتہ دار رہتے ہیں لہور میں بھی رہتے ہیں ویاری میں بھی رہتے ہیں وہ جا رہے ہیں مطلب یہ صحیح درنا دے رہے ہیں ان کو دینا چاہیے دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے اگلی حکومت کس کے آئے گی انشاءاللہ عمران خان کے سپورٹر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جو آپ شباز شریف ہیں آگر آپ تو وزیر اعظم ہیں کیا ان کو ملک چلانا نہیں آتا یا کیا آئے نگر ریزا انہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں باریاں مطلب تو چوری کروان میں بھی کر کے آ رہے ہیں مطلب بھائیوں نے آپس میں آپس میں انہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں تو کونچ گیا کر کے میں بھی آ رہے ہیں مریم نواز بی بی چلی گئی انہوں نے شباز شریف دی باری ہے یہ بھی اپنے دولہ شولت کتھی کر کے انہیں بھی نکل جانا ہے انہیں نے ایکنے بھی نہیں رہنا ہے تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہو اور یہ لندن ہی کیوں جاتنے ہیں لندن جانے کے کیا رہی ہے بائیٹ ہوس ہے ان کا پیسہ ہے منی پیسہ ہے ادھر پروپیٹی پڑی ہے پروپیٹی بہت زیادہ پڑی ہے تھوڑی نہیں بہت زیادہ پڑی ہے ادھر فکر نہیں ہے ان کو ادھر کا پیسہ ہے ادھر تو رہیں گے تو ان کو پتہ ہے عوام چھین لے گی پیسہ بلکل یہ وجہ ہے ادھر کے پیسے سے وہاں بنا رہی ہے پروپیٹی بلکل وہاں پروپیٹی بنا رہی ہے پیسہ عوام ہے ادھر کا خون ہے ادھر کا خون ہے جو ادھر رہا کر رہی ہے ایسا ادھر لگا ہوتا تو آج یہ ملک بران کی طرف نہ جاتا آج بچہ بچہ جو اس نے سکول پڑھنا تھا آج وہ ورک شاپوں پہ ہوتلوں پہ کپ دھو رہے ہیں چائے کی چکروں میں پڑھے ہیں جو بچوں کے سکول کے آپ کیا کرے گھر کا پورا ہی نہیں ہوتا چھوٹے بچوں کو کام پہ لگاتے ہیں یہی وجہ ہے چار پانچ سورپے کا کلو گھی ہے تو ایسیت والا تو کھا لے گا جس کے پاس نہیں ہے بچہ تک کیا کرے گا سفید پوش خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ملسی شہر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کامیابی حاصل کریں گے تو آپ ہمارے پورے بچے بچے کی دعا آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات بھی ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ پاتھ چاہے کر رہے ہیں بس ایمور سا کر گئی اور بہر انکرمان اچھا عمران خان صاحب آج اسلام آباد میں لونگ ماج کر رہے ہیں پتے ہیں اس بارے میں آپ کو نہیں معلوم نہیں نہیں پتا کیا پتے ہیں آپ کو کوئی معلوم نہیں آپ کو پتے ہیں انگل جی جی پتے ہیں عمران خان صاحب لونگ ماج کر رہے ہیں پورے پاکستان کو پتے ہیں پتے نہیں بھائی کو کیوں نہیں بتا آپ گئے نہیں پھر آن جی آپ جائیں گے مزدور بندے ہیں جا کے گزارہ نہیں ہے نہیں آپ سپورٹر کس کے ہیں سپورٹر آمران خان گئی ہیں آجا مطلب وہ صحیح کر رہے ہیں درنے جی ہے کیا رواجہ ہے آدمی ٹھیک ہے جی نہیں نہیں یہ لونگ ماج کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا وہ خود تو ٹھیک ہے نا مقصد کیا ہے مقصد اس کا بھئی الیکشن کیا ہے الیکشن الیکشن کروائی جائے الیکشن کروائی جائے آدم جو ہے وہ تو مگائی قتم نہیں کر رہے وہ کیا کرے گا جب بنے گا تو وہ اس کے بس کی بات عوام کہتی ہے کہ چار سال اس نے حکومت کی ہے اگر ایک سال میں اس کی گریئے تو وہ چار سال میں کیا کیا ان سے فیہ بھی بہتر ہے جی بیس پچیس سال سے کر رہے ہیں ان سے تو بہتر ہے آچھا گریب عوام کے بارے میں بھی سوچے نا گریب عوام کے بارے میں آخر گریب بھی تو ووٹر بھی تو گریب ہی ہے بلکل سب امیر لوگ تو نہیں ہے نا گریب عوام زیادہ ہے نا ان کے بارے میں تو کچھ سوچے نا عمران خان سوچے عمران خان سوچے کیونکہ اتنی منگائی ہوگی تو گریب کدھر جائے بلکل ہے کہ گریب کے ووٹر کی وجہ سے تو یہ ان کو کرسے ملتی ہے وہینا ان کو کہاں ملے گی وہ تو بات تیری بجا آنا جونسی بھئی گریب عوام آخر کھائے گی نہیں تو مرے گی بلکل تو گٹ ہوگی تو آپ تو بڑے لوگ تو یہ سوچے کہ گریب عوام ختم ہو جائے تو یہ گریب عوام ان کو بس یہ لونگ مارچ کرتے وقت یاد آتی ہے کہ آجاؤ ہاں جی آجاؤ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کا ساتھ دے گریب عوام کا بھی امیر کا بھی یہ نہ ہو کہ سٹاکی یار دوست ہیں یا بیلی ہیں یہ ان کے ادھے کے ہیں ان کا ساتھ دے نہیں گریب عوام کا ساتھ دے گریب عوام یہ کھلاڑی دیں یہ کھلاڑی یہ کھلاڑی دیں امیر لوگ تو چلو سٹیٹیم میں جا کے اپنے شوک برا کر لیتے ہیں گریب عوام تو ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ کہ اپنے اس کو کپتان کو چھوک برا کر دی نا کہ یہ ہمارا ریپر ہے تو ریپر کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساروں کو لیول میں رکھیں مگائی کو ختم کریں بس اتنی بات ہے ہماری آپ کیا کہہ رہے ہیں سارے سارے جو جب کسی پر بقت آتا ہے جب وہ حکومت میں ہوتا ہے وہ یہی کام کرتے ہیں جو وہ حکومت میں وہ وہی کام کرتے ہیں سب چیتے انگل جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی ویسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلو وہ ان پہ ٹائم آتے تو وہ اپنے ٹائم میں کر لیتے ہیں اس پہ آیا تو یہ لانگ مارج کر رہے ہیں جو گریب عوام پہ ٹائم آ رہے ہیں وہ کیا کرے ہیں چلو آپ بتا دو کس نے گریب عوام کی کون سنے گا ہم ایک ماہ تقریبا ہم پندرہ ہزار ٹھارہ ہزار بیس ہزار کماتے دیس ہزار میوے بھرتے باقی میں کیا کرے ہم مگائی کئی عزاب سے کچھ نہیں بڑھتا ہے گریب عوام جو انکل کہہ رہے ہیں ہم اتنے کماتے اتنے بل یہ بند کہا سنائے یہ اپنا کمائی اس کی اٹھارہ ہزار پہ دس ہزار پہ بل کے چلے آٹھ ہزار پہ میں گھر کا خرچہ چلے گا وہ ٹیکس بھرے تو ان کو پتہ ہوئے بھی ٹیکس کیا ہوتا ہے بہت ٹیکس نہیں بھرتے نہ پیٹرول خریدے نہ ٹیکس بھرے نا اس کو مگائی کیا کیا مطلب ہے بلکہ ان کے تو عوام کی ٹیکس وں کے پیسوں سے وہ تنکھائی مل رہی ہیں گریب آدمی ایک ٹیکس بھر رہا ہے اب آپ دکان پیسے ایک چھوٹی سی مثال ایک سابون لینے چلے جاؤ اس کا بھی ٹیکس ہے یا نہیں ہے مات چیز کبھی ٹیکس ہے نا بھی ہیں وہ کدھر سے لے گی آت ہے وہ یہ گریب عوام کی جو ہم پانچ روپے سمان لیتے پانچ روپے میں تین کا سمان ہوتے دو دور پی ٹیکس یہ تو نہیں جائز کی ہے جائز تو نہیں ہے کوئی ٹیکس ختم کریں یا مہنگائی ختم کریں کوئی تو کام کریں مقصد یہ کہ جس میں گریب عوام آدمی کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے قانون کوئی شای نہیں بکری چوری کر لے مویل چوری کر لے اس کو لیے سجا ہے جی کرونا ہر بار ملیئر پہ کھا جاتے ہیں وہ مار کر رہ جاتے ہیں لندن جا کے بیٹھ گریب آدمی ہمارے آخرجات پورے ہوں گے ہم بھی ٹور پہ جائیں گے ہمارے گھر کھر آزار پی آزار ہمارے پی بچت ہوگی تو ہم بھی ٹور پہ جائیں گے جی بچت نہیں ہوگی تو جائیں گے گا آزار بیادی لگان کے چکر میں رہ گا آزار بنے سکون سے بیٹھوں گا آم عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں آم عمران خان کے ساتھ ہیں اچھے انسان کے ساتھ جو اچھے رہ پر چلے گا وہ ہی رہ پر بنے گا بیگا بیگا